اب رات کا سمیہ آ گیا ہنوان جی کو لگا کہ اسی روب میں جانا لنکا میں صحیح نہیں ہوگا تو چھوٹا روب بنا لیتا ہوں اب ہنوان جی چھوٹا روب بنانے جا رہے ہیں پر جیسے اندر جاتے ہیں ایک لنکینی راکشسی ہوتی ہے کیا نام ہے لنکینی لنکا کی رکشہ کون کر رہی ہے لنکینی لنکینی لنکا کی رکشہ کر رہی ہے یعنی اب جو رکشک ہوتا ہے جو آپ کا سینک ہے وہ ہی دیش کا ادھار کر سکتے ہیں ہاں کی نا ہاں سینکس ہو جائے دیش لڑ جائے گا اسی طرح سے لنکینیس ہو جائے تو لنکا اجڑ جائے کہنے کے بعد یہ جیسے لنکینی لنکا کیا ادھار کر رہی ہے لنکینی لنکا کی سیوہ کر رہی ہے لنکینی لنکا کی رکشہ کر رہی ہے لنکینی لنکا کی پہرے دار ہے اسی طرح سے آتما ہی آتما کا ادھار کر سکتی ہے دوسرا نہیں کر سکتا کوئی جیوہ نہیں کر سکتا آتما ہی آتما کا ادھار کرے گی تو جیسے ہی انٹری کرتے ہیں ہنمان جی روح چھوٹا کر لیتے ہیں اور لنکینی پھر بھی پکڑ دیتی ہے ہنمان جی کو لنکینی کہتی ہے میں کسی بھی چور کو اندر نہیں جانے دیتی ہنمان جی نے چھوٹا روح بنا رکھا تھا اور لنکینی کہتی ہے کہ تم میرا نرادر کر کے اندر چلا جا رہا ہے شٹ کہیں کا کپٹی کہیں کا وہ کہتی ہے چوروں کا تو میں بھوجن کرتی ہوں یہ جیسے بات سنی ہنمان جی نے ایک مکہ مارا دیکھ کے جیسے مکہ مارا ومٹ ہو گیا اور پرتوی پر کہتے ہیں تلسی بابا پرتوی پر گر گئی ہنمان جی نے مکہ مارا مستق پر خون آیا مکہ سے ومٹ ہوا اور جمین پر گر گئی باب دیکھیں کتنا بڑیا ہے جب تک گیان کا مکہ مستق پر نہ پڑے بدھی ہلتی نہیں ہے اور جب تک آسکتی اور راگ سماپ نہ ہو جائے یعنی کہ خون نہ نکل جائے تب تک چھوٹتا نہیں ہے راگ اور دویش بابا نے بہت سندر کہا جان ہی نہیں مرمو سٹھ مورا مورا اہار جہاں لگی چورا مرتھ کا ایک مہاں کا پیہانی رودھر بمت دھر نیڈہ نامانی پونی سمبھاری اٹھی سو لنکا جوری پانی کری بینیس سنکا جب رابانہی بھرم بردینہ چلت بیرنچائی کہا مہی چینہ لنکینی نے کہا کہ مجھ کو بھرم کا بردان تھا کہ جب ایک مسک مجھ کو مکہ مارے اور میں اٹھوں تو مجھ کو جان لینا ہے کہ میرے سوامی کو کوئی نہ کوئی بس سمبھارنے کو آنے والا ہے سمجھ لگ گئی لنکینی کو لنکینی انہیں بیٹھ کر کے سسن کیا کیونکہ اب سنبھل گئی پرتیو پر جب بیٹھی رام سے ہنمان جی نے ترک دیا کہ لنکینی تم اپنی جوٹی کر رہی ہو مانا کہ تم چوروں کو بھجن کرتی ہو اوکے پر میں تم سے کوشن پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تمہارا مالی کہہ رہا ہوا نا وہ میرے مریادہ پرشوتن شیرام چندر جی کی پتنی کو مانا سیتہ کو اپہرن کر کے لے کے آیا ہے تو اس سے بڑا چور کون ہے تو تم اس کو کیا نکھاتی دھارنائیں دھارنائیں سمیے سے چینج ہو جانی چاہیے پرنسپلز سمیے سے چینج ہونے چاہیے ایک ہی پرنسپل لگنا چاہیے سب کے اوپر لنکنی کو سمجھ آئی ہنمانچی آگے بڑے